چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والوں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کون ہے تمہارا دشمن کون ہے واللہ اعلم بے آدائکم اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو ایک بات تو یہ بتا دی اگلی بات یہ بتائی وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے گا اس کی مثال ایسے کہ جیسے کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے مارنا چاہے تو باپ کہتا ہے میاں میری لاج سے گدر کے جاؤ گے یعنی پہلے مجھ سے نمتو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ اس آیت کا ترجمہ ہو بہو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں جو تم تک آنا چاہے گا پہلے مجھ سے نمٹے گا پھر تم تک آئے گا تو میں تم تک آنے ہی نہیں دوں گا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْقَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا دیکھیں نا ایک مرغی بچوں کو دیکھے پھر رہی ہوتی ہے بلی آ جاتی ہے مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں مگر مانتا ہے نا محبت ہے پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے پر پھیلانے کا کیا مطلب وہ بلی کو مارے گی نہیں نہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگا ماں کی مامتہ کا یہ حال ہے اللہ کی اپنے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا کیا حال ہوگا اس لیے فرمایا کہ اگر کافر تم تک آنا چاہیں گے تو میں آنے ہی نہیں دوں گا میں راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا ان کا راستہ روک دوں گا تم تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکیں گے یہ دوسرا وعدہ فرما دیا پھر وضاحت سے بات کہہ دی اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلَنَا ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کی فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اس دنیا کے زندگی میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور اس دن جب قیامت ہوگی گوائیاں دی جائیں گے یہ جو اِنَّا کا لفظ ہے نا یہ بڑا معنی خید ہے ترجمہ تو یہی ہے کہ ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی سمجھنے کی خاطر ہم اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کرے نا تو وہ یوں بنتا ہے ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے مگر ترجمہ جو الفاظیں ان کا انداز یہی محوم دے رہا ہے کہ ہم پر لازم ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں اب اتنی تسلی سے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں تو یہ کوئی دنیا کا تو وڈیرہ نہیں ہے نا جو آج وعدہ کرے گا کل الٹا کر دے گا پھر کہے گا جی میری بات کوئی قرآن کا لفظ تھوڑ ہے یہ تو خدا کی بات ہے یہ مالک الملک کی بات ہے فرما رہے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کی فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گوائیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن بھی چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرما جنگ یرموک میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایمان والے بہت تھوڑے تھے تعداد میں اور نصارہ بہت زیادہ تھا مورخی نے لکھا ہے کہ جیسے سفید گھوڑے کے جسم پہ چھوٹا سا کالا داغ ہوتا ہے سفیدی کی طرح دشمن تھے اور چھوٹے کالے داغ کی طرح مسلمانوں کی تعداد تھے یہ تھے کوئی چند ہزار پانچ سات ہزار اور وہ تھے کئی لاغ کی تعداد گئے اور مقابلہ تھا اس موقع پر جو وہاں امیر علشقر تھے انہوں نے عزت عمر اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بہت تھوڑے کچھ کمک بے دیری ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دی خط میں کیا لکھا فرمایا قد جانی کتابکم تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے تستمدوننی جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَا أَعَزُّ نَسْرًا وَأَحْسَنُ جُنْدًا اور میں تمہیں اس ذات کے بارے میں بتاتا ہوں اس کا پتہ دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ غالب آنے والی ذات ہے اور سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات ہے اللہ عز وجل وہ اللہ حرب العزت کی ذات ہے فَاسْتَنْسُرُوْحُوْا تم اللہ سے مدد مانگو فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ نُصِرَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ فِي أَقَلَّ مِنْ اِدَتِكُمْ اور نبی علیہ السلام میدانِ بدر میں تھوڑے تھے مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی لہذا تم اسی اللہ پر نظر رکھو فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِ جب یہ میرا مکتوب تم تک پہنچے حَذَا فَقَاتِلُوْهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِ ٹوٹ کر ان پر حملہ کر دو اور پھر میری طرف مراجعت نہ کرو حضرت امرلانوں کا خط پہنچنا تھا ایمان والوں نے اگلے دن قدم اٹھا گیا اور اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ نے جنگ یرموک میں کامیاب فرمائی اللہ کی مدد آپ غور کیجئے کیسے امرلانوں جانتے تھے کہ قلت اور کسرت کا مسئلہ نہیں ہے معاملہ ہے اللہ کی مدد کا جس پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن اتراتا ہے وہ پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہو جاتا ہے انہوں نے سبق دکھا دی آج ہمیں بھی یہی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے نیک بنیں کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے مدد آگئی پھر خیر ہے سیکڑوں سال کے مشاہدے غلط ثابت ہو جائیں گے بڑی بڑی سپر پاور کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے سفر پاور بنا دیں گے یہ ایمان بڑی مضبوط چیز ہے چنانچہ یہ صحابہ رلالانوں پر بھی ایک ایسا موقع آیا ہوا یہ کہ قریش مکہ نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے ہم سب مل کے جاتے ہیں اور جا کے ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں چنانچہ سارے قبائل کو لے کر آگئے اس کو جنگ احضاب کہتے ہیں یعنی پوری دنیا کو لے کر آگئے یہ سمجھ لیں جب لوگوں نے یہ سنا نا کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا لشکر آگیا سنیے ذرا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہاں دی تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد جنگ بدر میں بھی ہوئی وہ کیسے فرماتے ہیں لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَذِلَّ تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے دو تلواریں اور ستر گھوڑے اور باز کے ہاتھوں میں تو درخت کی تہنیہ تھی اور یہ ایک ہزار رکھ کے مقابلے میں تین سو تیرہ خالیات آ کر کھڑے ہوگے صحابہ کی جب نظر پڑی نا تو ان کو لگتا تھا کہ ہمیں تو موت کے موہ میں دھکیلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن نبیر میں گواہی دیتے ہیں صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں موت کے موہ میں دھکیلا جا رہے اور آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں موت نظر آ رہی تھی اب سوچیں اس وقت کیا حال ہوتا ہے لیکن اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی آپ نے کلت اور کسرت کو نہیں دیکھا آپ نے اسباب پر نظر نہیں جڑائی کہ وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں زرے پہنی ہوئے ہیں خود پہنے ہوئے ہیں تلوارے ہاتھ میں ہیں نیزے ہیں گرد ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کی مدد پر نظر رکھی چنانچہ وہ جو رات بدر کی تھی نا اس میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے تحجد کے بعد دعا مانگی حضرت ابو بکر صدیق لانو وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہے تھے نبی علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا انہم نے اباس اللہ نو انہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی قبت اللہم انی انشدوکا اہدکا ووعدکا اے اللہ میں آپ کو آپ کے اہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہوئے نا میں مدد کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعد کہی اے اللہ میں آپ کو آپ کے اہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں اللہم انشیتا لم تُعبد بادلیوں اے اللہ اگر تُو چاہے کہ کفار ہمیں مٹا دیں تو پھر آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے مرضی تو آپ ہی کی چلنی ہے نا جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگینا تو صدیقِ قلانو آگے بڑھے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ آپ کے لئے یہ دعا کافی ہے فَقَدْ عَلْحَاتَ عَلَىٰ رَبِّكَ آپ نے اپنے رب سے اسرار کے ساتھ مانگنے کی انتہا کر دی کیا عجیب دعا مانگی آپ یعنی ابوب کا صدیق لانو کو یقین آگیا اب اللہ کی مدد اتر کر رہے گی اور واقعی ایسا ہوا کہ دن ہوا سیوہزم الجمع ویولون الدبر وہ جماعت شکست خوا گئی پیٹ پھیر کر بھاگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس وقت اپنی مدد سے فتح آتا فرمائے شاہنامہ اسلام لکھا ہے حفیظ جلیدری نے نوجوانوں کے پڑھنے کی چیز ہے اس میں جب صحابہ نبیل اسلام کی میت میں میدانِ بدر میں پہنچے نہ تو وہاں کے پہاڑ کی کیا حالت تھی انہوں نے ذرا شائرانہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے خوشک پہاڑ تھے لکھتے ہیں یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر دعا کی دامنِ سہرہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے سہرہ کو آتشناک چہرہ بخشنے والے رخِ خرشید کو کرنوں کا سہرہ بخشنے والے ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں صدائے را دوبارہ دور سے سنتا رہوں ہوں میں ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بستی بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا لیا ہر آب لا پاسے زبردستی خراج اپنا خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساکھی ایک اوثر یہاں تشریف لائے گا اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی میرے دل کی قدورت خود بخود معدوم ہو جاتی خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو بنایا جائے گا فرش سعادت میرے دامن کو خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض بھر رکھتا وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی تأصف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری یہ ستر اونٹ دو گھرڑے یہاں سہراب ہو جاتے مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت اللہ العالمی سے شرم آئے گی جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ